اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک صاحبہ کی شہر کی بیت ہوئی ہے ابھی دو مہینے پہلے وہ ادت میں ہے میں سے قرآن خوالی نہیں کرتا لیکن جائے سے پڑھ پڑھ کر بخش رہی ہے تدبیر پڑھ پڑھ کر حضیفہ پڑھ 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 کر تو اس کے بارے میں اگر کوئی ویڈیو ہو تو وہ بھیج دی دے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے عدت کے دنوں میں یا وفات کے بعد جو لوگ برسی مناتے ہیں چالیسے مناتے ہیں اس کے بارے میں بتائیے گا برکل وفات کے بعد کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تو اللہ تعالی ان کو صبر جمیل عطا فرمائے عظم اللہ اجرکم وغفر اللہ موتانا وموتاکم اللہ رب العالمین ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وفات کے بعد خاص طور پر بیوی کیا کرے اور وہ خواتین جو کہ چالیس وَا قُلْ فَاتِحَا اور اس طرح کے وظیفے پڑھ پڑھ کر بخشتیں ہیں ان کا کیا حکم ہے دوستو بھائیوں بہنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتدار بھی اس دنیا میں آئے اور چلے گئے آپ کی زندگی میں آپ کی زوجہ محترمہ ام الممنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئیں انتقال ہوا آپ کے بچوں کا انتقال ہوا آپ کے آنکھوں سے آسو بھی جاری ہوئے لیکن اس کے باوجود بھی یہ تمام کام جو آپ ذکر کر رہی ہیں نہ قُل پڑھا نہ چالیس وَا ہوا حالکہ سور فاتحہ اور قُل مَوزِتِن اور یاسین اور رحمان اور پورا قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا لیکن کبھی بھی قرآن خانی نہیں کروائی کسی کی بھی نہ اپنے چاچا کی نہ اپنے رشداروں کی نہ اپنے بچوں کی نہ اپنی بیوی کی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام اگر خیر کا ہوتا تو آپ علیہ السلام ضرور کرتے اب یہ جو وظیفے لوگوں نے بنا لیے ہیں یہ خود ساختہ وظیفے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شیخ بن باد یا سمدی رب کی جو مفتی آزم ہیں ان کا فتوہ یہ ہے کہ یہ عامال کرنا بدعت اس لیے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جب ان کے رشدار مرتے تو یہ نہیں کرتے تھے یہ نہیں ہوا نہ ہی قل پڑھا گیا نہ ہی چیئے پڑھے گئے اور نہ ہی ستر ہزار کلمہ پڑھا کے بخشا اور نہ ہی یہ جو چالیسویں وغیر وغیرہ تو یہ بدعت عامل ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے جب شوہر کا انتقال ہو جائے یا کسی کا بھی انتقال ہو اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق صدقہ جاریہ یا آپ اس نے جو علم نفع بخش لوگوں کو پہنچایا ہے یا وہ نیک اولاد جو چھوڑ کر گیا ہے یا رشدار اس کے لیے دعا اور مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں البتہ اس کے لیے آپ کو اگر صدقہ جاریہ کرنا ہے تو صدقہ اور خیرات کے لیے کسی بھی فراہی ادارے میں جو کہ انسانیت کی مسلمانوں کی دین کی نشروعشات کی خدمت کرنے کیلئے بنائے گئے ہیں ان میں آپ چندے دے دیں ایسے لوگوں کو چندہ دیں جو کہ دین کی صحیح نشروعشات کر رہے ہیں ان کو چندے مت دیں جو کہ بیدرتوں کو فروغ دیتے ہیں یا شرکی عامال کرتے ہیں آپ اب ایک اور کام ہے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے اور اس کا رواج دینا چاہیے چونکہ آپ کے پاس بچیاں آتی ہیں ضرور سکھائیں کیونکہ ہم سب کو اس دنیا سے جانا ہے اور جو چلا گیا اس کے لئے تو دعا مغفرت ہے ان کے لوہاہقین کے لئے اللہ تعالی صبر عطا فرمائے لیکن اس کے بعد یہ جو چار مہین ادس دن کا جو پیریڈ ہے ہم اس عورت کو دیکھتے ہیں کہ گھروں میں یہ روز آنا روز آنا ماری جاتی ہے روز آنا مرتی ہے اگر یہ عورت اس لائق ہے کہ یہ شادی ہو سکتی ہے اس کی تو پہلی فرصت میں اس کے رشداروں کو اس کے بچوں کو اور اس کے ذمہ داران کو اس کے ولی کو یہ چاہیے کہ اس کی شادی کرا دیں عدد گزرنے کے بعد خیر القرون میں تو لوگ نصیحت کرتے تھے اپنی بیویوں کو میرے اگر میں تمہاری زندگی میں اس دنیا سے چلا گیا تو میرے بعد شادی کر لینا یہاں تو عورتوں کی تو کیا مردوں کی شادی بچے نہیں کرنے دیتے بچے سمجھتے ہیں کہ اگر شادی ہو گئی تو یہ تو بٹوارہ مال تخصیم ہو جائے گا حالانکہ یہ حوص گناہ اور سماج کو بگاڑنے کا کام کر رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور قیامت بپا ہو گئی ہے آپ پودا لگا کے مرو نیکی آپ خیر اور بھلائی کا کام آخری جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے تب تک کرتے رہیں تو یہ خیر اور بھلائی کا کام ہے سماج میں اصلاح ہوگی اگر ہم ان بچیوں کی ان خواتین کی ان کا نکاح کروا دیں گے یا جس کی بیویاں اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان کا نکاح کروا دیں گے تو جو بہت سارے کام اس بیوہ کو کرنے چاہیے وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو آپ عمرہ کریں حج کریں اور صدقہ جاریہ اس کے لیے نفع بخش علم تقسیم کرائیں یہ تو اس کے لیے بہت آفیت کا سبب بنے گی لیکن یہ تمام وظیفے جو وہ خاتون کر رہی ہیں یہ بارحال درست نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں ہے اس لیے کوئی بھی کام اگر کیا جاتا ہے اور وہ حدیث سے ثابت نہ ہو تو وہ بدعت ہے گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے کر جاتی ہے تو کچھ کام ایسے ہیں جو کہ لوہاہقین کو ذمہ داران کو کرنے چاہیے کہ اس عورت کو عدد کے ایاب میں مرنے نہ دیں انہیں ایک کا سمجھے جاتا ہے دلی میں ہی کہ ایک میری خاتون ہے ہمارے دوست کی بیوی ان کا انتقال ہوا تو بیماری میں اس بیچاری کو ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گئے کیوں کہتے ہیں کہ اگر یہ ڈاکٹر کے پاس جائے گی تو آسمان بھائی آسمان کے نیچے تو وہ ہے چھت پہ اگر کمرے کے اندر بھی ہیں تب بھی آسمان کے نیچے ہے اس کو یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے سیکھ لیا ہے کہ آسمان کے نیچے نہیں جائے گی تو آسمان کے اوپر کیسے جائے گی آسمان کے اوپر تو مرنے کے بعد ہی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر آفیت کی عطا فرمائے تو جتنے ضروریات کے کام ہیں یہ عورت اپنے تمام ضروریات کے کام انجام دے سکتی ہے اگر اکیلی رہتی ہے تو کھانے پینے کا بھی سامان لانا یا بچوں کو اسکول چھوڑنا اگر کوئی اس کی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے تو یہ ستارے کام کر سکتی ہے ضرورت کے تحت ڈاکٹر کے پاس جانا ڈاکٹر سے صلاح مشورہ کرنا یا کوٹ کے چہری کے چکر لگانا اللہ نہ کرے کہ اس کی نوبت آئے تو یہ تمام امور یا کسی سے مشورہ کرنا یا کہیں جہاں اس کی ضرورت ہے وہاں ہی جا سکتی ہے ممانعت نہیں ہے یہ چار مہینے دس دن اس کی شادی نہیں ہو سکتی اور اس کو بہتر یہ ہے کہ اپنے شوہر کے گھر میں اس گھر میں یہ سوگ سے اپنے ایام کو گزارے اور اپنے رب سے اللہ سے دعا کرتی رہے اور جو لوہقین ہیں جو اس کے ولی ہیں یا ذمہ دار ہیں اگر لڑکا ہے تو بیٹے یا بیٹیاں ہیں تو ان کی شادی کرا دیں شادی کی اگر عمر ہے تو شادی کرا دیں کیوں؟ کیونکہ اگر شادی کرا دیں گے تو کم اس کم یہ عورت روزانہ نہیں مرے گی یہ عورت پھر اس کی زندگی میں مسکراہت اور خوشیاں آ جائیں گی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں کو اگر ہم نے شادی کرا دی تو عیب ہوگا عیب نہیں ہے صحابیات ایسے ہی کیا کرتی تھی مسخیر القرون میں یہی ہوتا تھا ہم عیب جو حرام کاری ہے اس کو تو ہم کہتے ہیں کہ چھپکے سے کر رہا ہے نا بہت ساری عورتیں معاذ اللہ کرتی ہیں اور وہ اپنے شوہر کی غیر موجود گی شوہر تو مر گیا اب وہ کیا کرتی ہیں کہ نہیں کیونکہ میرا شوہر ہی زندگی سے چلا گیا ہے تو اب میں شادی کروں گی تو پھر یہ عیب ہے کیونکہ میرے بڑے بچے ہیں لیکن بڑے بچوں کے باوجود وہ مٹرگشتی یا گھومنا آئی دھر و دھر کا یا آنکھ میں کیا بتاؤں تو یہ بارحال یہ حرام کاری اس سماج نے جائز کر دی ہے اور جو حلال کام تھا اس کو شکر شبہ کے دائرے میں ڈال کر اس سے اس کے راستے تنگ کر دی ہیں تو اس عورت کا ان خواتین کا یا ان مردوں کا جن کی بیویوں کا انتقال ہو گیا ہے ان کی شادیاں بھی ہونی چاہیے جہاں سوگ بنانے کے بعد آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اس عورت کو اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور جب چار مہینہ دس دن سے گزر چاہے اس کی عدد کا دن اس کے بعد اس کو شادی کروا دیں یہ خیر اور بچیوں کو آپ کے پاس تو بچیوں آتی ہیں نا ان کو آپ شروع سے یہ ذہن سازی کریں کہ اللہ نہ کرے اگر ایسا حال کسی کے ساتھ بھی سب کو اس دنیا سے جانا ہے تو جب ایسا حال ہو تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے کہ یہ باب بد نہ ہو شادی اور نکاح اس میں آسانی ہے اس میں سماج کی خوبصورتی چھپی ہوئی ہے لیکن وہ بدصورتی جو کہ نہیں ہونی چاہیے ہم غیر شعوری طور پر اس کو روایت دیتے ہیں اور عورتوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ غلط رشتے قائم کریں حرام رشتے قائم کریں اور بہت ساری عورتیں ہیں وہ اسی لیے حرام رشتے قائم کرتی ہیں کیونکہ ان کے جو بیٹے ہیں یا ان کے جو ولی ہیں ان کے آنکھوں پر پٹی بند ہی ہوتی ہے ان کی پٹیاں کھولنے کی ضرورت ہے ان کے ولیوں کی ان کے بچوں کی ان کے رشداروں کی جیسے آپ کی ضرورت ہے محترم ویسے ہی اس عورت کی بھی ضرورت ہے اور اس ضرورت کو جیسے آپ پوری کرتے ہو ویسے اس عورت کی ضرورت کو بھی پوری کریں تو یہ عورت سوگ بنانے کے بعد اس کا نکاح کر دیں عورت سوگ کے ایام میں کھانے پینے کی جو بھی اس کی آپ دیکھ بھال کر سکتے ہیں کریں البتہ دوائی کے لیے علاج و مالجے کے لیے اسے اپنے گھر پر نہ ماریں بلکہ اگر بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں میں بتایا نا ہمارے یہاں دلی میں عورتوں کو لے کے ہی نہیں جاتے وہ آوز باللہ ورحال خلاص کلام یہ ہوا کہ میرے عزیز میرے دوست ہمیں دوسری شادی ان بچیوں کی کروانی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرُ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ مَا نُوحِي إِلَيْهِمْ